السلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر آسم علبکشہ اور میں سپیشلس فیملی فیزیشن ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک روز مردہ کے مسئلے پر کہ بلکم ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے یا ہمیں یہ شکایت ملتی ہے یا ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں رات کو سوتے وقت ان کا سانس بند ہوتا ہے یا سانس بند ہوتے وقت محسوس ہوتا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے ایسی اور بہت سی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ یہ سب ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دی رہے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے آگاز میں بتایا کہ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ بعض رفعات کو سوتے وقت ایسا لگتا ہے کہ سانس بند ہو رہا ہے یا بقاعدہ سانس کی گھٹن محسوس ہوتی ہے اور آدمی گھٹنا پڑتا ہے اس کی کیا وجہ بات ہیں ناظرین اس میں چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھنے کیا ہے کہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ناک میں غدود بڑے ہیں آپ کو اینٹی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے ناک بند رہتا ہے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب سیزن چینج ہوتا ہے یہ آپ کو الرجی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ غدود اور بڑھ جاتے ہیں اور سانس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے دن کے وقت ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ شعوری طور پر ہم سانس لینے کیلئے کیفٹ کرنے ہوتے ہیں لیکن جب رات کو ہم سوتے ہیں تو بساو کا سانس بند ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بیک انجیسٹن فغیرہ یوز کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ رکاوٹ دور ہو اور سانس کی بندش کی یہ جو کیفیت ہے اسے میں نجات ملے دوسرا اس میں ایک اہم جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ انگزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سانس رک رہا ہے بعض دفعہ سوتے میں بھی یہ لگتا ہے کہ سانس رک رہا ہے وہ زیادہ تیز کئی دفعہ سانس لیتے ہیں جیس سے سانس کی جو رفتار ہے اور برقرار نہیں رہتی کارون ڈیکسر زیادہ فلش اوٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ان کو اس کیفیت کا سامنا کرنا بڑھتا ہے ایسے لوگ اگر بقائدگی سے واک کریں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ تھوڑا انزائیٹی کا شکار رہتے ہیں تو یہ کیفیت میں کمی لائی جا سکتی ہے دوا کے بغیر بھی تیسرا جو اس کا ایک بڑا وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دل کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جن کے دل کے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں وہ پوری طرح خون پمپ نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ سے جب وہ بائیں حصہ دل کا متاثر ہوتا ہے تو خون کی رکاوٹ ہوتی ہے وہ فیپڑوں میں جاتی ہے فیپڑوں میں خون پریشر کی وجہ سے پانی نکل کے جو آپ کے الویولائی ہیں جو ائر سیکس ہیں ان میں جمع ہوتا ہے جس کے وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور بالخصوص یہ تب ہوتا ہے جب آپ رات کو لیٹے ہوں اور سوئے ہوں کیونکہ لیٹنے سے جو جسم کے آزا یعنی جو آپ کے پیٹ کے آزا ہیں وہ بھی اوپر کی طرف پوش کرتے ہیں جس کے وجہ سے سانس لینے کا جو پوٹینشل ہے یعنی جو اس کی گنجائش ہے وہ آرڈی کام ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہے محسوس ہوتا ہے اور کئی دفعہ آدمی بہت ہی بچینی میں اٹھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے کھڑکی کے پاس جا کے لمبے لمبے سانس لینا چاہیے ایسے لوگ اپنی دل کی جو دوا ہے اس کو باقاعدی سے باقاعدہ چیک اپ کریں ایسا کوئی بھی ایونٹ ہو کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے فورتہ پر رابطہ کریں تاکہ دوا کی مقدار میں ایڈیسمنٹ سے وہ اس مسئلے سے نجات پا سکیں ناظرین آخر میں میں ایک ایسے مسئلے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو بداہر شاید اتنا خطناغ نہ لگے لیکن در حقیقت اس کے صحت پر سنگین نتائج مرتب ہوتے ہیں اور وہ ہے ابسٹرکٹر سلیپ اپنی ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کی سب سے بڑی نشانی خراتے لینا ہے رات کو آپ خراتے لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کو خراتے لے رہا ہے پھر وہ کچھ تیر کے لیے خراتے بند ہو جاتے ہیں اس وقت اس کا سانس رکا ہوتا ہے وہ دس سیکنڈ یا دس سے زیادہ سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے اور یہ بار بار ایسا چلتا ہے اس کی وجہ سے دل پر بڑے سگین اثرات ہوتے ہیں دل کی بیماری ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے جو اکسیجن لیول ہے وہ گرتا ہے اگلے دن آپ کو سارا دن نید آتی رہتی ہے سر میں درد رہتا ہے اور بہت زیادہ کاہلی سستی رہتی ہے اور آدمی بلکل بھی اچھا فیل نہیں کرتا لیکن اس کا جو ایک بڑا نقصان ہے جو میں نے پہلے ارس کیا کہ دل کی بیماری سے جڑ پکڑ سکتی ہے اس کے لیے آپ کو بلوم چونکہ یہ فربا لوگوں میں ہوتا ہے آپ کو وزن کم کرنا ہوتا ہے آپ پریشن بھی کرا سکتے ہیں بعض دفعہ آپ کو پوزیٹی پریشن گریدنگ جیسی پیپ کہتے ہیں وہ لینی پڑتی ہے لیکن اس مسئلے کو کبھی بھی محض خراتے سمجھ کے گنور نہ کیجئے اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے اور فوری طرف پر جو بھی وہ سججسٹ کریں چاہے وہ آپ پوسٹر کا مسئلہ ہو کہ آپ سیدھے نہ لیٹیں آپ کروٹ کے پر لیٹیں یا آپ کو وزن کم کرنے کا کہیں اس پر فوری عمل کریں تاکہ آپ نہ صرف اس سے بچ سکیں بلکہ بعض دفعہ اس سے شوگر کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے تو اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں یہ خراتے لینے سے اور اس سے سانس رکنے کی وجہ سے آدمی کی نیند بھی ٹھیک طرح پوری نہیں ہو پاتی ناظرین اس ویڈیو کا متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ بلا جھجا نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے دوسرا یہ کہ اگر آپ مجھ سے آن لائن اپائنٹمنٹ چاہتے ہیں یا کلینک میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو مرہم کی ایپ پر رابطہ کر لیں یا مرہم ڈاٹ پی کے پر وزٹ کر لیں